موسیقی حضرین و حضرین آپ نے سنے اس خوبصورت آواز کو اسلام علیکم رکسانہ کیسی ہیں آپ؟ والیکم السلام ہے بالکل ٹھیک ہوں کشمیر کی اس خوبصورتی اور اس کی خوبصورت آواز کو ان سب نے سنا اور سارے محضوظ ہوئے کشمیر کی کوئی دنیا پہ جنت ہے لیکن کوئی ایسی بات جو دنیا کی کسی اور کونے میں نہیں ہے دیکھیں کشمیر جنت میں نظیر ہے میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے یا کسی نے منظر کشی کی اور واقعی کشمیر بہت خوبصورت ہے رکسانہ سے آپ نے پوچھا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ سے میں ایک سوال پوچھنے چاہ رہی ہوں آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ پرسنل سوال پوچھنے کا یہاں پہ میں یہ سکرپٹ میں نہیں ہے بھائی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں میں ویسے پوچھ رہی ہوں ہوئی ہے شادی؟ نہیں تو اگر میں کہوں کہ ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں جنرلی پوچھ رہی ہوں کیونکہ اکثر اوقات شادی بیا کے موقع پر بہت مزے مزے کے اور پیارے پیارے سانگز گائے جاتے ہیں جی اور مینا بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور شادی بیا کے موقع پر رکسانہ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ مذہب بڑھاتا ہے کہ سارے جمع ہو کے ساری فیملی اور جس طرح پہلے روایات ہوتی تھیں اور ہماری کے سب اکھٹے ہو کے اور وہاں پر لڑکے گانے گا رہے ہیں یہاں سے لڑکیاں گا رہی ہیں مقابلے ہو رہے ہیں خوبصورت خوبصورت فوکس سانگز گائے جا رہے ہیں ایک سانگ بہت مشہور ہے جو ہر شادی بیا کی موقع پر گائے جاتے ہیں لٹھے نی چادر یقیناً ان کے شادی پر بھی یہ سانگ گائے ہوگا کسی نے تب ہی آپ کو یاد ہے اللہ کرے تمہاری شادی جلدی ہو کیوں؟ پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹی ہوں میں نے ایسی بدعا دیئے یہ سارے بیٹھی ہوئے شادی شدہ لوگ آپ ایمان سے گئے آپ کتنے آرام سے تھے پہلے آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی کتنی پیاری ہو گئی ہے اللہ نہ کرے سکون سے گزر رہی ان کی زندگی جو ہے وہ بیوی کیانے سے تعلیہ ہو جائیں میری اس مفلیسی پہ آپ تعلیہ ہو جائے لیں اوکے جی ناظرین ہماری اس خوبصورت فوکس سانگ کو گانے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہی خوبصورت نی نظر آئے آج آپ کے دلوں میں وہ محبت بھرا پیار جو اس وطن کے لیے اس مٹی کے لیے اور اس خوبصورت روایات اور ٹرڈیشن کے لیے وہ آج دوبارہ جاگ جانا چاہیے پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی یہ روایات بھی ہمیشہ زندہ رہے گی جس طرح انہوں نے کہا ہے اس سے پہلے خوبصورت سانگ میں آئیے ہم لٹھے نی چادر کو سنے رخصانہ کی خوبصورت آواز میں اور ہم بھی اپنی شادیوں کو یاد اپنی خوشیوں کو یاد کریں دوبارہ سے آپ نے بھی پوچھ لیا مجھے جواب دے رخصانہ یہ آف در ریکارڈ باتیں ہیں باہر جا کے بات کریں گے پردے میں رہنے دو پردانہ اٹھاؤ رخصانہ انہوں نے گھر بھی جانا ہے اسی لیے جو چینلز پہ کام کرتے ہیں چاہے میل این فی میل وہ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں اور بیورس جو دیکھ رہے تھا اکثر یہ سوچتے ہیں بابی اس مشکل میں پھرزی آئے گے کہ وہ کہیں گے اچھا زکین یہ تین تین شادیاں کی مجھے پتہ ہے اللہ استغفر اللہ اور ابھی من کل لظم بن واتوبو علی میں تم پہ بھوک دوں گا اوکے جی ناظرین آپ سب کی تالیوں میں لٹھے انی چالر تینکی بڑے میک مجھے پتہ ہے موسیقا 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 دلاں بوری آتے کالا کالا تے لے مای آہو پیچ باڑے ملوے دلاں بوری آتے کالا کالا تے لے مای آہو پیچ باڑے ملوے لیکتھے میں جاغاں دھتے سے لیٹی رنگ مایا پاہو سامڑی پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا موسیقی نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا پاہو سامڑی پولو دیر اس کے نا لنگم آیا موسیقی 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 اسلام علیکم شروع کرتے جی رنگ شمال کے ان خوبصورت رنگوں میں اور باد شمال کے ان مہکتی فضاوں میں چند مزید لڑیاں لے کر میں علی خان آپ لوگوں کے سنگ سنگ اور میرے ساتھ ہیں جی جی میں ہوں شازیہ خان آپ سب کو میری اور علی کی طرف سے کیٹو کی تیسری سالگرہ کے اس انتہائی خوبصورت شو رنگ شمال میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کیا بات ہے جی میں کسیدہ پڑھ دوں کوئی کلیپ نہیں کرتا ادھر سے کھانسی کی آواز ہے کلیپنگ ہو رہی ہے شازیہ مجھے یہ بتائیں کہ ہیرے جواہرات آپ کو پسند ہے جی علی میں ان کی دیوانی ہوں اور لال لال کی تو بات ہی کچھ اور ہے اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ بہترین لال ماں کی گوت کے علاوہ کہاں سے ملتا ہے جی بلکل علی مجھے پتا ہے کہ بدخشا کا لال کیا بات ہے جی جی بلکل بدخشا کا لال جو ہے اس جیسا لال کہیں اور نہیں پایا جاتا تو کیا خیال ہے میں آپ کو لالے بدخشا پیش کروں چل جھوٹے نہیں جھوٹ نہیں بول رہا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میں لالے بدخشا پیش کرنا چاہتا ہوں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو اکی ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز ایسا کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو علی کیا ہو گیا آپ کو میں آنکھیں کیوں بند کروں اور کس لیے بے گ آ رہے ہیں کیا بدخشا کا لال آپ بیگز میں بند کر کے لے کیا آ رہے ہو ارے بیگز نہیں جن میں سامان رکھا جاتا ہے بے گ بے گ صاحب آ رہے ہیں تو بے گ صاحب کا یہاں پہ کیا کام وہی تو لالے بدخشا پیش کر رہے ہیں کیا مطلب جی بلکل بے گ صاحب لالے بدخشا پیش کر رہے ہیں آپ شاید خوش ہو رہی کہ لالے بدخشا وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا ہائی اللہ نہیں جی بلکل نہیں آپ کو لالے بدکشا پیش نہیں کر رہے بیگ صاحب لالے بدکشا پیش کریں گے حاضرین اور ناظرین کے سامنے آپ سمجھ آئی اوہ اچھا تو وہ جی بلکل تو ناظرین لالے بدکشا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب دولت ولی بیگ صداے پامیر بین جی بھرپور استقبال چاہیے موسیقی